تحائف کی تصویریں کیوں بنوائیں؟ عمران خان کی اہلیہ کی نئی مبینہ آڈیو سامنے آگئی انام خان آپ نے اسفر کو تصاویر کھیچنے کا کہا تھا گھر میں باہر سے جو چیزیں آئیں ان کی تصویریں کھیچنی چاہیئیں آج کے بعد گھر کے اندر نہیں آگئے بشرا بی بی کی نگرہ بنی گالا انام خان سے گفتگو انام خان کو تصاویر کی وجہ سے ملازمت سے نکال دیا تھا سما سے گفتگو میں انام نے تزدیق کر دی بولے جب بنی گالا میں تھے تو بشرا بی بی سے بات ہوئی تھی آج وہ اور اس کی اہلیہ پوری قوم کے سامنے اربوں روپے کے چور من کے کھڑے ہیں کہ کس طریقے سے وزیراعظم ہاؤس کو ایک لیندین کڑڈا بنایا گیا تھا جواب دینا ہوگا عمران نیازی تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو تم ہی چور ہو تم ہی ڈاکو ہو اور تمہیں ہی اس کی کھمیادہ بھومتنا ہو عمران خان اور ان کی اہلیہ قوم کے اربوں روپے ہڑپ کر گئے یہ خود چور اور ڈاکو ہیں معاون خصوصی اتا تارڑ میں توشہ خانہ کرپشن کیس کی نئی تفصیلات پیش کر دی بولے عمران خان نے ایک ارب تیرہ کروڑ روپے کے تحائف کی قیمت اٹھاون لاکھ انسٹھ ہزار لگا دی تین ارب اڑتیس کروڑ کے تحائف کی قیمت ایک کروڑ اسی لگا دی اور پیتالیس کروڑ کے تحائف کی قیمت گیارہ لاکھ انیس ہزار لگا دی یہ سب کی پچاس پیسد ادائیگی کی اور لے اوڑے یہ لوگ باہر سے ملنے والے تحائف کا نہ صرف انتظار بلکہ بے اوپار کرتے تھے انہوں نے وزیراعظم ہاؤس کو لیندین کا اڈا بنا دیا تھا تحفے بیچنے میں سرکاری افسران بھی ملوث رہے عمران خان ناصر محشت بلکہ سیاست اور اخلاقیات کو بھی تباہ کیا پی ٹی آئی کا جھوٹا بیانیاں قوم کے سامنے بینقاب ہو چکا وزیراعظم شہباز شریف کی نون لیگ کے مشاورتی جلاس میں گفتگو شہباز شریف نے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے اور پنجاب میں پارٹی کارکنوں کو متحرک کرنے کی ہدایت کر دی جھوٹ کا توڑ کرنے کے لیے سچ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے سوشل میڈیا ٹیم کو پی ٹی آئی پروپیگنڈے کا موستر جواب دینے کا ٹاس دے دیا کس کو کب بند کرنا ہے اور کب چھوڑنا ہے نیپ کیسز کا فیصلہ جنرل ریٹائٹ باجوا کرتے تھے عمران خان کا نیا الزام کہتے ہیں سب کے کیسز ختم ہو رہے ہیں آٹھ ماہ سے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے آخری دم تک قانون کی بالا دستی کے لیے لڑوں گا شوق پورا کرو اسیملیاں توڑ دو ہم ادم اعتماد نہیں لا رہے وفاقی وزیر ساد رفیقہ عمران خان کو چیلنج بولے ایک گندے آدمی کو قوم پر مسلط کرنے کی سازش کی گئی اس سازش میں جج ریاستیداروں کے سربراہان بھی تھے ہم نے سیاست دعو پر لگائی اور ریاست بچائی جتنا تم قرض لے کر گئے ہو اپنا پیٹ کاٹ کر اس کی قص دیتے ہیں قومی اسیملی آنے کی دعوت بھی دے دی کہا ایک دوسرے کی شکل پسند نہیں کرتے پھر بھی مل کر بیٹھنا پڑے گا آؤ مل کر ملک بچاتے ہیں میدان لگانا ہے تو لگا لو ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن لڑائی گلے ڈالی تو ٹکا کے ڈھول بجائیں گے ہم گروز گئے بہت اچھا ہمارا وزٹ رہا وہ ہمیں کروڈ آئل دیں گے اور ریایت پہ دیں گے بلاول صاحب نے بڑی ایک گفتگو جو ہے جو ان کو پتا تھا انہوں نے سنسیرلی ایک بات سامنے رکھی ہے اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کچھ فرق پڑے گا روس سے تیل ملے گا ریایت پر ملے گا اور پاکستانی ریفائنریز اسے صاف بھی کرے گی وزیر مملکت مصدق ملک نے بلاول بھٹو کے بیان پر وضاحت کر دی کہا بلاول بھٹو کی روس سے فوری تیل نہ خریدنے سے متعلق بات درست ہے وزارت خارجہ کو تمام تفصیلات بھیج کر اب ہم دور کر دیں گے روس کی ٹیم جنوری کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آ رہی ہے ہمیں بھی اتنی ہی ریایت ملے گی جتنی باقی دنیا کو مل رہی ہے تاوانائی کی قیمتیں کم کرنے میں مدد ملے گی پیٹرول فی لٹر دس روپے سستہ کرنے پر عوام کا اظہار تشکر لیکن ساتھ ہی ڈو مور کا مطالبہ کہتے ہیں اب دیگر چیزیں بھی سستی ہونی چاہیے مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھتی استیفے محض ڈراما ہے سیاسی عدم استحقام اوپوزیشن کا ایجنڈا ہے خان صاحب آپ کی کارکردگی کیا ہے مولانا فضل رحمان نے سوال اٹھا دیا بولے 26 دسمبر کو سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز کریں گے پی ٹی آئی اور قاف لیگ میں سیٹ ایجسمنٹ پر اختلافات قاف لیگ نے وزارت اعلیٰ پنجاب میں تیس اور قومی اسیمنی میں پانچ نشستیں مانگ لیں یہ فیصلہ بعد میں کیا جا سکتا ہے عمران خان کا مونہ صلاحی کو جواب سلمان شہباز رمضان شوگر ملز کے بے نامی اکاؤنٹس کے کیس میں شامل تفتیش وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ابتدائی تفتیش کے بعد سوال نامہ تھما دیا سلمان شہباز نے تفصیلی جواب کے لیے وقت مانگ لیا جو یہ کرمنل ابھی پکڑا گیا ہے نظام الدین صنف محمد یعیہ جو کہ یہ خود بھی بہتی چھوٹی عمر سولہ سال کا ہے لیکن یہ انڈ جس کا تعلق اس کا جمالی گوڑ کے قریب گلچن اقبال قریب جمالی گوڑ سے ہے اور یہ انڈاکیومنٹرٹ تاجک افغان ہے کراچی میں ڈکیتی مضاحمت پر طالب علم کو قتل کرنے والا اغوان شہری نکلا ملزم کی عمر سولہ سال ہے ایڈیشنل آئی جی کہتے ہیں واردات میں ملوث دوسرے ملزم کو بھی شناک کر لیا گیا ہے بلال ناصر کی نماز جنازہ میں لوگوں کی پڑی تعداد میں شرکت طلبہ کا یونیورسٹی روڈ پر احتجاج سٹریٹ کرمینلز کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ مرہوم آمر لیاقت کی تیسری اہلیہ دانیا شاہ کی کراچی کے دالت میں پیشی جج کی غیر موجودگی پر کل دوبارہ ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا دانیا شاہ پر نازیبہ ویڈیو لیگ کرنے کا الزام ہے سولہ دسمبر ملک کی تاریخ کا علمناک ترین دن جب دہشتگردوں نے کئی ماہوں کی گودیں اجار جالی معصوم بچے بربریت کا نشانہ بنے اے پی ایس کے ناق قابل فراموش سانہے کا غم آٹھ سال بعد بھی تازہ علمناک سانہے میں طلبہ اور سکول سٹاف سمیت ڈیڑھ سو افراد شہید اور سو سے زائد بچے زخمی ہوئے تھے موسیقی